السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا مارٹ ٹوپک ہے مطالعہ پاکستان کلاس ٹین چیپٹر نمبر سکس پاکستان اور عالمی امور پاکستان اور ورل افریج پاکستان کے دنیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے جوگر فرید سیاسی حمیت پاکستان کے اپنے موجود کے ورحے دنیا میں کیا مقام ہے اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے پاکستان کے جوگر فرید سیاسی حمیت پاکستان کے خارج افلیسی کے مقاصد پاکستان کے اپنے قریبی ہمسلہ ممالک کے ساتھ تعلقات مسئلہ قسمی کی ابتداء وغیرہ آج ہم سب ٹوپک میں ہم سیکھیں گے اور آج کا ہمارا فرس ٹوپک ہے پاکستان کی جوگر فریائی اور سیاسی حمیت سو ہم ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کی جوگر فریائی جنہی پاکستان جس دنیا کے جس حصے پر موجود ہے اس کا جو رقوہ ہے اس کی اپنی حمیت کیا ہے دنیا کے ساتھ کے لینک اس کے تعلقات ہے اس کا اپنے وجود کی وجہ سے جو اس کا دنیا کے مقام ہے جوگر فریائی جس کم کہتے ہیں اس کو اب میں کہتے ہیں جوگر فریائی میں پاکستان کو اپنے خاص محلے وقوع کی وجہ سے دنیا بھائی میں جوگر فریائی اور سیاسی حمیت حاصل ہے جنہی پاکستان محلے وقوع پاکستان کا محلے وقوع ہے پاکستان کے شمال میں کون سم ملک ہے سمندر کہاں لگتا ہے وہ جس جگہ موجود ہے اس کے ایک اپنی امیت ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا خاص مقام حاصل ہے پاکستان کے پولیسی بنانے والے اس پہلو پر پختہ جگین لکھتے ہیں کہ پاکستان جیوغرافی حصیت بے مسائل حمیت کا عامل ہے جو پاکستان کے خوضہ پولیسی میکر ہیں جو پاکستان پولیسی بنانیتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ایک اپنا ایک مقام ہے جیوغرافی لحاظ سے کیونکہ وشت ایشیا کا تمام تجازتی راستے پاکستان سے ہو کر گدرتی ہیں جو وشت ایشیا ہے تارکستان ہے کازکستان ہے آربائیجان ہے جو ترکمانستان ہے جنہیں بھی ممارک وشت ایشیای کے جن کو سمندر نہیں لگتا وہ پاکستان سے ان کو راستہ گدرتا ہے وہ پاکستان کے کراچھ پورٹ سے گواہ راپورٹ سے وہ اپنی دنیا کے ساتھ اجاد کہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اس وجہ سے بھی ایک جیوغرافی مقام حاصل ہے پاکستان جس کھٹے میں واقع ہے اس کی دفاعی فوجی اقتصادی اور سیاسی اہمیت دیر زیادہ وجوہات کے بناہ پر ہے سر سے پہلے تجازتی شہرہ پاکستان شمال میں چین سے جرا ہوا ہے چین سے پاکستان شمال میں چین دنیا کے بہت بہت معاشر بن کے اوبر رہا ہے وہ ایک ایک آنی قیبخ میں ایک میں چین سے ملکہ لائے ہیں دنیا کے سب سے파پلولیشن کو تھی کیا ہے جو پاکستان کے شمال میں پاکستان ایک دوست ہے۔ شہرہ کراکم 숨ہرک نرح پاکستان اور چین نے ملکہ شہرہ کراکم نعیتی جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہیں چین کا وقت ہوتا ہے تمہار مدند میں بڑھا ہے ہے پاکستان کے چین سے انتہائی دوستان نے تعلقات ہے چین نے ہمیشہ پاکستان کے مدد کی چاہے یا قوم متعدہ ہمیں اسلامتی کونسل میں جب پاکستان کے کسی بھی امداد کی ضرور پارج ہے پاکستان کوئی مشکل آج ہے چین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھرا ہوا ہے اب ہمارا نیکس توپک ہے بری اور بہری راستے ہیں بری ہوگا زمینی راستے بہری سمندری راستے ہیں پاکستان تیل پیرا کرنے والے خلیجی ممالک کے آس پاس واقعہ ممالک سعودی عراق قویت بحرین متحدہ عرب امارات عرمان اور قطب اگر جہے دنیا کے سب سے زیادہ آدمی منڈی میں تیل میں سپلائی کرتے ہیں اور پاکستان کی نزدیک ہی واقعہ ہے مگر مراقش سے لے کہ مشک میں انڈونیشن تک فیالی مسلم دنیا کے دمیان واقعہ ہے نہیں پاکستان اب آپ کو نقشے سے میں کوئی خطر ہوں یہ پاکستان واقعہ ہے یہ افغانستان ایران ازباکستان تاکارکستان تاڑکستان سعودی اب دیکھیں عراق ایران جمن جی کتنے بھی خلیج کے ممالک ہیں یہ سب کے سب پاکستان کے آس پاس جس کے پاکستان کو مقام مواقع ہے یہ پاکستان بحرہ عرب واقع ہے دیکھیں جی جتنے بھی شاہی ممالک کا رہوز تھا کہ سب آٹھ دس ملک جی صرف پاکستان ان کو راستہ بود دیتا ہے اس کے پاکستان کا مقام حاصل ہے چین دنیا بہت بارکنٹری ہے بہت بھی مواشد ہے یہ شاہی کارکم شاہی جی پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بے شمار بے شمار مغربی ممالک کی سنتی ترکی کا انصار خلیجی ممالک میں ہونے والے تیل کی پیراوار ہے یہ تیل دوسرے ممالک کے بہرہ عرب کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے پاکستان افغانستان کو تجارت کے بری اور بہری آدائی کی سہولت مہیا کرتا ہے یعنی پاکستان بھگانستان کو سموندری راستہ بھی دیتا ہے اور زمینی راستہ بھی دیتا ہے کراچی ایک بینر قومی بندرگاہ اور ہوایی اڈا ہے یہ ہوایی اور بہری راستوں سے جورب کو ایشیا سے ملاتا ہے وہ تمام ممالک جو مشک کے وستہ میڈل ایسٹ اور وست ایشیای سینٹل ایشیا ممالک سے اپنا کنچھا تھے وہ پاکستان کے محلے وقوع کو نظر ادا نہیں کر سکتے پاکستان کے دوسرے ممالک اچھے تعلقات ہیں یعنی سیاسی صفاتی پاکستان کے شمال میں افگانستان کے علاقے کے ایک تنگ پٹی ہوا خان ہے جو کہ پاکستان کی شمالی سہر کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے وہ چھوٹی سپٹی ہے پچی شبیس کلومیٹر کی جو پاکستان کو تاجکستان سے علاقاتی ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان ہے یہ تاجکستان ہے یہ چھوٹی سی پٹی ہے وہ خان جو پاکستان کو تاجکستان سے علاقاتی ہے چین ہے یہ شہرہ کراکم یہ دیکھیں اس کے لئے یہ پاکستان کو جو آپس میں ملایا ہوا ہے پاکستان کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہیں وہ مشرق کے برید میں ملیشیا انڈونیشیا برنوی دار اسلام جیسے مسلم ممالک شامل ہیں پاکستان کے ان تمام آج تعلقات اور پاکستان کے جنوب مرگوی ساتھ پر ایران واقع ہے پاکستان ایران اور ترکی اقتصادی تعاون کی تنظیم اکنومک کوپریشن اورگنیشن کے بنادی عراقین ہے اس تعاون کے نسیجے میں تمام لوگوں ممالک مبین انتہائی دوستانہ تعلقات قائم ہیں ان ممالک ممالک مبین انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں یہ پاکستان کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں اب سیاحت کے لحاظ سے پاکستان کا مقام پاکستان میں وادیہ سندھ اور گندارہ کے قدیم تحزیمیں ہیں قدیم اور یہ سیاحت کے نکتہ نظر سے بہت امید رکھتے ہیں دنیا ممالک ممالک سے جو گندارہ کے پیروک آئے ہیں وہ آتے ہیں ان تحزیبوں کو دیکھنے کے لئے اس طرح وادیہ کاغان بہت خوب سے مقام ہے انترہ خیبر سوار گلگل بلسستان سیاہوں میں بہت مقبول آصل ہیں دنیا باعث سے ٹو ایسٹ آتی ہیں پاکستان سے بھی پاکستان کے ساب سے بلان چوٹی کیٹو جو دنیا کے دوسری بھائی چوٹی ہے پاکستان میں واقع ہے جس کے لئے آٹھ دا چھے سو یارہ میٹے ہیں دنیا باعث سے کوپ مائز کو سائے کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں کوپ مائلے کے دلچپس ہیں اس کے لئے پشاوہ اور کچھے لاؤر مریے میں بہت اچھے مقام ہے اب ایٹمی قوت پاکستان دنیا کے ساتھویں بڑی ایٹمی قوت ہے آرمی اسلام کے پہلی ایٹمی قوت ہے جس کے لئے اسلامی ممالک میں تو پاکستان کا خاص مقام حاصل ہے وہ اس سے ایٹمی قوت کے لئے سے پاکستان سے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان آرمی اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے وہ دنیا کے بڑی فوجی پاوری بھی ہے نمبر سکس پائنٹ مسئلہ کشمی آپ کو پتا ہے پاکستان جب ازاد ہوا اس وقت سے لے اب تک مسئلہ کشمی چالے اگر یہ مسئلہ کشمی حل ہو جائے تو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے دنیا میں اس ریجن میں ایک امن تعلقات بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ علاقہ بہت اگر تحقیق کر سکتا ہے اب چین پاکستان اقتصادی راہی منصوبہ جنہی چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور چین پاکستان اقتصادی راہی منصوبے کے برور کو آدھر کی بندرگاہ کو تحقیق دے کے فال معوشی سرگیمیوں کو محفر بنائے جیسے گو آدھر سے لے کر چین تک ایک اکنومک کوریڈور ہے بنائے پاکستان کو چین سے ملائے کر تاکہ دنیا کبھی آدمی تجارتی مرکل جہاں سے شروع ہو سکے جسے جو آپ امریکہ دیگر کے اجازتوں کے تجارتی امدر افتر گوارر کی بندرگاہ کریے سے ممکن ہو جائے گی اس نے پاکستان موشی سرگیمیوں کا مرکل بن جائے گا